رائپور میں سرافہ آسوس نیشن نے منگلبار کو مکی منتری بھوپیش بکھیل کا ابھرد پور پر سواکت کیا ان کے لئے بیاپاریوں نے بھاقایا تھا ریڈ کارپٹ بچھایا اس میں سی ایم چل رہے تھے اس دوران ان کے اوپر ڈرانز سے فول بھی بس آئے تھے آجمان سے فولوں کی بارش کا نظارہ دیکھتے ہی بن رہا تھا سی ایم بھوپیش کا بیاپاریوں نے اہم بھوپیش سواکت کیا اور جیمس اینڈ جولیدی پارک بنانے کی منجوری کی وجہ سے یہ کیا اور دراصل رازخانی میں جیمس اینڈ جولیدی پارک بنانے کی منجوری کے بعد سرافہ آسوسیشن نے مکی منتری بھوپیش بھکیل کے سواکت میں سوزے بازار سے مہاویر بھون تک ریڈ کارپٹ بچھایا جہاں سے پیدل گزرنے کے دوران سرافہ بیاپاریوں نے سی ایم کا ڈرانز سے فول برسا کر سواکت کیا اس دوران سے بھوپیش بھگیل نے کہا ہے کہ اس پارک کے بننے سے راجس میں برہتی ہوگی اور بیاپاریوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا موسیقی 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 مومبئین کلکتہ اور صورت پر ہی سب کی بیاری ہے موسیقی لیکن جانسا اور خبس براکین موسیقی 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 ابھی ارد ہی لکھاتی جشاہ ممنع علاق دیتت تکارس سی بیوری موسیقی ہوں ڈسد موسیقی ہمارے قرآن شی جیم جنرلی پارک جو دس لاکھ سکوئر پیٹ میں دس منجلہ بنے گا اور دو ہزارے دکانیں اس میں نکھلے گی جو بلکتہ ممبرے اور صورت کے بعد چونتھا سہر ہوگا رائپو جس میں جیم جنرلی پارک ہوگا اور ہندوستان کے سب سے بڑھیا جیم جنرلی پارک بنے گا جیم جنرلی کا ایک بڑا حب بنائے جائے ماننی مکسمنٹری بھوکیز بھگیل جی نے چورت نرللے دو دن میں نرللے لیتے ہوئے پورے چھتیس گڑھ کے پورے دیش کے سرافہ گا سائیو کے لیے ایک حب کا نرمان رائپور میں کیا ہے جو پنڈی منڈی گیٹ کے پاس ہونے جا رہا ہے جس میں مکسمنٹری جو بھی گھوشنگی دو ہزار دکانوں کا نرمان ہوگا نشطر طور پر یہاں پر اکتراتی اس طرح کے سبی سوزائیں ہم اپلکت کانے پیاس